روی شاستری اور ہربجن سینگ نے شداب خان پر تنقید کرتے ہوئے شداب خان کو پاگل اور ذہنی مریض قرار دے دیا ہے روی شاستری اور ہربجن سینگ نے ایسا کیوں کہا ہے یہ ساری ڈیٹیل جانیے ہماری اس ویڈیو میں تو بینہ وقضائے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈیا کے سابق ریکٹر اور مجودہ کمنٹریٹر روی شاستری اور ہربجن سینگ نے پاکستان کی سپینڈ دپارٹمنٹ میں بولنگ کی کمی کو دیکھتے ہوئے شداب خان کو نشانہ بنایا ہے اور شداب خان کو ایک پاگل اور بکواس بولر قرار دے دیا ہے شاستری نے کہا ہے کہ شداب خان جب پہلے نئے نئے آئے تھے تو بولنگ بہت ہی اچھی کراتے تھے لیکن مجودہ جو شداب خان کی ایشیا کاب میں اور اب ورڈ کاب کے دو وارم اپ میچز میں جس طرح انہوں نے بولنگ کرائی ہے وہ سچ میں نقابل برداش ہے اور پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک فکر کی بات ہے شداب خان کو میں اس لیے پاگل اور منٹل کہہ رہا ہوں کہ شداب خان بنا وکڑ لیے صرف ساٹھ رن دینے پر ہی خوش ہو جاتا ہے اور اسی بات میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے داس سو عوروں میں پچاس یا ساٹھ رن ہی دیے ہیں یہ کسی بھی سپین بولر کے لیے فکر کی بات ہوتی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے شداب خان اتنے اتمنان اور سکون کا اظہار کیسے کرتا ہے اور وہ خوش کیوں ہے صرف ساٹھ رن دینے پر ہی وہ خوش ہوتا ہے وکڑ لینے سے اسے کوئی غرض نہیں ہے اسے پتا ہے کہ صرف میری ٹیم میں جگہ بنی ہوئی ہے میں ساٹھ رن دوں یا ستر دوں وکڑ لوں یا نہ لوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان ونڈے ورلڈ کپ دوزار ٹیس میں اچھا کرنا چاہتا ہے اور سمی فینل کھیلنا چاہتا ہے جہاں شداب خان کو ڈروپ کر دے یا پھر شداب خان کو وارننگ دے دے کہ آپ اچھی بولنگ کریں نہیں تو ہم آپ کی جگہ پر عبرار احمد کو ڈال لیں گے شداب خان کی جگہ پر انہوں نے کہا کہ عبرار احمد کو اگر پاکستان کی ٹیم اپنی پلینگ الیمن جو ورلڈ کپ کی ہوگی اس میں اگر شامل کر لیتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کا سپین ڈوارمنٹ قدرے بہتر ہو جائے گا اسامہ میر کے ساتھ ادروائز شداب خان کی مجودہ ناکس کار کردگی کی وجہ سے ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی ٹیم کبھی بھی ونڈے ورلڈ کپ دوزار تیس کا سمی فینل کھیل سکتی ہے انہی سے بات کرتے ہوئے ہر بجن سینگ نے بھی شداب خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور شداب خان پر تنقید کرتے ہوئے ہر بجن سینگ نے کہا ہے کہ شداب خان صرف ٹی ٹوینٹی کا بولر ہے آڈی آئی کے دس آور کرانا شداب خان کے بس کی بات نہیں ہے ایشیا کپ میں اس کی زندہ مثال مل جاتی ہے شداب خان ایشیا کپ کے سب سے مہنگے ترین بولر تھے چھے میچوں میں صرف چار وکٹیں حانسل کی ہیں اور رنز دینے کی جی ان کی اکانومی ہے پر وکٹ وہ چورتالیس رنز کی بانتی ہے تو شداب خان کی حالیہ پرفارمنس پاکستان کے لیے فکر کی بات ہے ہر بجن سینگ نے کہا ہے کہ ماضی میں پاکستان کے پاس تین تین سپر سٹار سپننر رہ چکے ہیں جن میں انہوں نے سکلین مشتاقی نام لیا پھر شاید خان افریدی شاید خان افریدی انہوں نے کہا کہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھا بہت ہی اچھا بولر تھا اس کے بعد سعید اجمل پاکستان کی ٹیم میں جب تک رہا ہے اس نے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو ناکوں چنے چبائے ہیں اور بڑے بڑے بیٹسمنوں کو پریشان کرتا رہا ہے ان تینوں کے جانے کے بعد اب تک پاکستان کی ٹیم میں سکلین مشتاق سعید اجمل اور شاید خان افریدی جیسا کوئی بھی سپین بولرز نہیں آ سکا جو اپنی ٹیم کو اپنی سپین بولنگ کی وجہ سے میچ جتا سکے اور بیٹسمنوں کو پریشان کر سکے ان تینوں کے جانے کے بعد پاکستان کی ٹیم دوبارہ ایسے سپینرز کو نہیں حاصل کر سکی یہ پاکستان کی منجمنٹ کی اور پاکستان کی کرکٹ بورٹ کی نا اہلی کہلیں جب بدقسمتی ہربجن سے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیسے جیتنے کی خواہ ہے تو اسے اپنے سپین ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا جب تک سپین ڈپارٹمنٹ پرفارمز نہیں کرے گا آپ انڈیا اور ایشیا میں کبھی بھی ٹورنامیٹ نہیں جی سکتے کیونکہ ہماری ایشین پچز پر سپینرز کا بہت اہم رول ہوتا ہے جب تک کسی بھی ٹیم کے سپینرز ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیسے جو کہ انڈیا میں ہے پرفارمز نہیں کریں گے وہ ٹیم کبھی بھی ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیس کا فینل یا سمی فینل نہیں کھیل سکتی بہرحال ان دونوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ شداب خان کو ٹیم سے ڈراب کر دو جہاں شداب خان کو اچھا پرفارمز کرنا ہوگا ان دو صورتوں میں ہی پاکستان کی ٹیم ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیسے جیتنے کی اہل ہو سکتی ہے ادروائز پاکستان کی ٹیم گروپ سٹیج سے ہی باہر ہو جائے گی اور صرف چھوٹی ٹیموں سے ہی جیت پائے گی جن میں نیدر لینڈ ہوگی سری لینکہ ہوگی اور افغانستان جیسی چھوٹی ٹیم سے جیت سکتے ہیں بڑی ٹیم سے جیتنا ورلڈ کپ میں پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ نسیم شاہ کے جانے کے بعد پاکستان کی بالنگ جس طرح فیل ہوئی ہے میرے خیال میں پاکستان کی بالنگ صرف ستر فیصد رہ گئی ہے جیسی بالنگ نسیم شاہ کرتے تھے ایسی بالنگ نہ تو شہین شاہ کر پاتے ہیں ونڈے میں اور نہ ہی حارس رعوف سپینڈ بارٹمنٹ تو پاکستان کا شروع ہی سے انہوں نے کہا کہ فارغ چلا آ رہا ہے ایشیا کا میں بھی پاکستان کو سپینڈ بولرز نے باہر کرایا نسیم شاہ کے انجڑ ہونے کے بعد سری لینکہ کے خلاف پاکستان نے جس طرح ناکس بالنگ کرائی تھی یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ نسیم شاہ کے بغیر پاکستان کی ٹیم کتنی ادوری ہے دونوں نے کہا ہے روی شاستری اور ہربجن سنگ نے کہ پاکستان کی مجودہ ٹیم ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیس کا سمی فینل نہیں کھیل سکتی کیونکہ سپینڈ بارٹمنٹ بہت ہی کمزور ہے نسیم شاہ کے جانے کے بعد پاکستان کی بولنگ سیونٹی پرسنٹ رہ گئی ہے دوستو کیا آپ بھی روی شاستری اور ہربجن سنگ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کیا شداب خان کو ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیس کے میچوں سے ڈراب کر دینا چاہیے اور شداب کی جگہ پر کسی اور سپینڈر کو موقع دینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا ایزار کمینٹ ساکرم لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی نیو اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بیس ہیمن کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں اور ہاں گھنٹی گھنشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہم یوں ہی نیو ویڈیو ابلوڈ کریں فٹا سے ٹک کر کے آپ تک پہنچ جائے تو آج کے لیے اتنا ملتا ہے نیکس ویڈیو تابتہ کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان